بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے مختلف شہروں میں کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ریلیا بھی نکالی گئی اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود آسانکون ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب حکومت سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے یہ جو نیا سیٹ اپ ہے کیا مستحکم ہو پائے گا مستحکم ہے ابھی تو ہے اس وقت آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور ہمیں میرا خواہد سے کہ یہ کوئی تقریباً دو ہفتوں کے بعد مارچ کے آخر تک ہمارے سامنے کلائیڈی آئے گی کہ یہ کس طرف کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے معیشت کے ایشیوز ہیں وزارتیں اپنا کام سنبھالیں گی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا آگے کا کیا پلان ہے زرداری صاحب صدر بنے گیارہ سال کے بعد تقریباً گیارہ سال کا گیارہ پہ بیچ میں دوسری بار اور کیا ان کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اسیمبلی میں بھی وہ موجود ہیں اور وہ صدر بھی ہیں اور ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے اور یہ اب کابینہ کا اعلان ہو جائے یہ ذرا ٹرکی سا یعنی ایک اس طرح کا ایسا سیٹ اپ ہے جس میں سب موجود ہیں لیکن ان کے رولز آگے کیا ہوں گے اور ان کے پاس سپیس کتنی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے اور یہ جب کابینہ مکمل ہو جائے گی اور شروع میں تو ظاہر ہے کہ رمضان شروع رہی اللہ تعالیٰ خریصے لے کر رہے تو اس میں ابھی مبارک بادوں کا سالے کا سارا آگے وزیر کا بھی نہ آگے پیچھے افتار سہری افتاری سارا لیکن کوئی دس بارہ دنوں کے اندر پندرہ دنوں میں پھر جب یہ حکومت سازی مکمل ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے پارلیمنٹ کس طرح سے کام کرتی ہے تحریک انصاف کے جو آج سرکوں پہ تو انہوں نے احتجاج کیا مختلف جگہوں پہ لیکن کیا اس کے نتیجے میں کوئی اس مکمل یہ جو سیٹ اپ ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا یہ جو ہے یہ عدالتوں میں معاملہ تیزی کے ساتھ جائیں گے آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن عدالتیں پارلیمنٹ تو یہ سارا پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کیونکہ اصل جو بات ہے وہ وہی ہے کہ معیشت اور استقام اور سیکیورٹی چیلنجز تو یہ اس کے اوپر ہم دس سے پندرہ دن روز بات کرتے رہیں گے لیکن یہ دس سے پندرہ دن کے بعد جب بھی کوئی بات ایسی ہوگی جس کے اوپر ہم ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے آگے سارا معاملہ چل رہا ہے اور کس کا کیا رول ہے اور کس کے پاس کتنی سپیس ہے فیصلے کرنے کی اور کام کرنے کی اور ڈیلیور کرنے کی اچھا اس میں آج جو ہے وہ ابھی جو مشیق وستہ کی ضرورت آلہ اس پر بعد میں آتا ہوں لیکن جو پو فرانسس ہیں جو پو فرانسس کے حوالے سے جو ہے یہ بات ظاہر ہے کہ انتہائی ہمارے لیے قابل اترام شخصیت ہے پوپ کی اور پو فرانسس جو ہیں یہ پہلے پوپ ہیں جو کہ جن کے تعلق لاتینی امریکہ یا ساؤت امریکہ ارجنٹین ارجنٹین سے ان کے تعلق اور یہ جو ہیں یہ اس وقت ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک تو رومن کیتھلک چرچ کے یہ سربراں ہیں رومن کیتھلک چرچ اس کے سربراں ہیں اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ دوزار تیرہ سے اس عوضے پہ ہیں پوپ بینٹین سے پہلے جو کہ اپنے عوضے سے الگ ہو گئے تھے اور ایک تو عوضہ ان کے پاس ہے کہ یہ پوپ ہیں چرچ کے دوسرا ان کے پاس عوضہ یہ ہے کہ یہ روم کے شہر کے بیشپ ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک ملک کے سربراں بھی ہیں اور وہ ملک جو ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے ویٹیکن سٹی جو ہے یہ ایک روم کے اندر ہی ایک الگ انکلیو کے اندر ایک الگ ریاست تصور ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ جب یہ اٹلی کے اندر مسولینی اور یہ کینگ ایمینویل اور یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت یہ پھر ایک معاہدہ تیہ پایا تھا جس کو ان کے پرانا محل لیڈن کے نام سے جس میں یہ معاہدہ تیہ ہوا تھا کہ جی ویٹیکن سٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا درجہ دیا جائے پچھلی صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس سے پہلے یہ ویٹیکن سٹی کوئی ملک نہیں تھا تو اب یہ ہے کہ پوپ جو ہیں یہ انہوں نے ان کی ستاسی سال کی عمر ہے ایٹی سیون ایٹی ایٹ ان کی ایج ہے اور انہوں نے ایک بھونچال سا وپا کیا ہے اپنے ایک بیان سے اچھا یہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں پہلے ہی دن سے جب ہی اور ہم جو بھی شخصیاتی پرگرام دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے اگر ان کو یاد ہو تو اس میں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے جو بہت طاقتور مذہبی پہلو ہے آچھا ہم ہمارا ذہن چونکہ جاتا ہے یہ غزہ اور ظاہرہ کے مسلمان اور وہاں پہ اسرائیل کی طرف اس میں ہم ایک مذہبی رنگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے جو آہ ریشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس کا جو مذہبی رنگ ہے وہ بہت بہت گہرا اور بہت اس کا اثر ہے یعنی اس کو ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا اور میرے خواہد سے یورپ میں یا امریکہ میں بھی باقی جنگوں پہ بھی اس کو دار ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن اس کی روٹس بڑی گہری ہیں بہت گہرا اس کا رنگ ہے کلر ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ہزار چون میں جو آہ کرشینٹی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوپ نے کیوں ہلچل بپا کر دی ہے پوری دنیا میں کرشینٹی پہلے میں بات کر چکے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی تھے جس کو دی گریڈ شیزم کہتے ہیں اچھا ون زیرو فائی فور ایک ہزار چون اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ لڑائیاں ہو رہی تھیں بہت اختلافات پیدا ہو گئے دیٹیلز بھی نہیں جا رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ کیتھلکس الگ ہو گئے تھے رومن کیتھلک یعنی جو کرشنز ہیں وہ دو فرقوں میں یا مسالک میں تقسیم ہو گئے تھے ایک رومن کیتھلک اور ایک اور تھوڈاکس ٹھیک ہے ایسٹرن اور تھوڈاکس اور یہ چند روز پہلے ہم نے کرشمس پہ ذکر گیا تھا کہ وہ پچیس دسمبر کو اپنا کرشمس نہیں بناتے وہ ساتھ جنوری تک لے جاتے ہیں تو رومن کیتھلک الگ ہو گئے رومن کیتھلکس کا جو مرکز ہے وہ بن گیا روم یعنی پوپ اور جو ایسٹرن اور تھوڈاکس ہیں یہ بن گئے جس کو ہم کہتے ہیں بازنتینی سلطنت بازنتینی سلطنت ٹھیک ہے اور تو رومن ایمپائر اور رومن ایمپائر پیلگری فال آف رومن ایمپائر فلمیں بھی بنی ہوئی نوول بھی بنی ہو وہ رومن ایمپائر پہلے ٹوٹ گئی یہ بازنتینی ایمپائر آگئے تک کھشتی چلی گئی یہ ایسٹرن اور یہ زیادہ جو ہیں آپ سمجھیں کہ یعنی زیادہ ان کا مذہب کی طرف روزان تھا اور یہ جو ہیں یہ اس طرف آ کے آباد ہوئے جہاں پہ یہ پوری بازنتینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ اور روس اور یکرین اور سوویت یونین کی ریاستیں اور یونان اور قبرس اور یہ جو یہ جو یعنی اگر آپ پورے یورپ کو دیکھیں تو یورپ کو دو حصوں میں تقسیم کریں مشرق اور مغرب تو مغرب میں جو تھے وہ کیٹھلیکس اور جو مشرقی یورپ اور وہ آگے جلتے چلتے ہیں وہ رشیہ تک جاتا ہے وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ آہ آرتھڈاکس آر آرتھڈاکس کرٹین اور بازنتینی سلطنت پہ پھر انہوں نے آہ سینٹ کانسٹیٹائنہ ہے انہوں نے کسنطنیہ پنایا جو کب اس Помبول کہلاتا ہے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا چرچ اپنا بنایا جو کہ آہ آہ کنورٹ ہو چکا ہے مسجد پہلے بھی مسجد تھی وہ بہرحال وہ یہ سارا یہاں پہ آباد ہو گیا اور پھر یہاں پر جو ہیں تو وہاں پوپ تھے اور جو ایسٹرن آرتوڈاکس چرچ ہے یہاں پر پوپ کو تسلیم نہیں کیا گیا یہاں پہ پیتر آیا ٹھیک ہے جو پیتر آیا اور یوکرین کا اپنا چرچ بن گیا رشیہ یوکرین میں دو چرچ ہو گئے ایک چرچ ایسا تھا جو یوکرین کا چرچ یوکرین میں سب سے پہلے آرتوڈاک کرشین اگر سب سے پہلے یہاں پہ پہنچے اور کرشینٹی قبول کی تو یوکرین جہاں پہ آج کا یوکرین ہے وہاں پہ کی وہاں سے پھر وہ ٹرکی اس دمانے کے ظاہرے نقشے دوسرے تھے اور پھر یہ آگے چلتے چلتے تو یہ ہم اگر دیکھیں آہ شیزم آف آہ ایک ہزار چوون کو دیکھیں تو دو حصوں میں دنیا بوری دنیا جو ہے وہ تقسیمہ میں نظر آ رہی ہے ایک طرف ہولی رومن ایمپائر ہیں اور ایک طرف ایسٹن آرتوڈاکس ٹھیک ہے یہ دو حصوں میں ٹھیک ہے اور کرشین جو ویسٹ میں تھے وہ رومن کہتے لگے بن گئے سادہ الفاظ میں کرشین جو ایسٹن یورپ میں تھے وہ ایسٹن آرتوڈاکس ہو گئے سادہی سے بات ہے اس میں کہ تو کوئی لمبی چوڑی پریشانیوں میں ہونی نہیں چاہی سمجھنے میں اچھا اب یہ جو ایسٹن آرتوڈاکس ہیں یہ اس میں یوکرین ہے بلغاری ہے ریشیا بھی ہے ٹھیک ہے ترکی بھی ہے یہ اس طرح سے تقسیم ہو گئی یعنی یہ دنیا اس طرح کرشین جو ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تو اس طرح کسٹینٹین اوپل بلغاریہ ایسٹن یورپ آگے پیچھے سارا یہ وہ اور ادھر کیتھلکس ہیں اور کیتھلکس جو ہیں وہ یہ جو کے ریڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ گریٹ شیزم ہوا اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کرشینٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر جا کے چند سالوں کے بعد یہ چند دہائیوں کے بعد چند سال دیوں کے بعد کافی آگے جا کے پھر جو کیتھلکس تھے کیتھلکس کے اندر بھی ایک بہاوت ہوئی مارٹن لوتر کنگ دیٹیل میں جائے بغیر کیتھلکس میں سے ایک اور جو ہے وہ پروٹیسنٹ بن گئے ٹھیک ہے وہ بغاوت ہوئی کہ ہم تو نہیں مانتے یہ چرچ کو کلیسہ کو الگ کرو اور جو ریاست کے معاملات الگ چلاو تو وہاں پھڑا پڑ گیا جمہوریت کیسے ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو وہاں پہ پروٹیسنٹس آ گئے اور وہاں پہ آ گئے کیتھلکس تو جو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کیتھلک ہیں پھر اس کے بعد پروٹیسنٹس ہیں اور پھر ایسٹرن اورٹوڈاکس ہیں یہ تین اس طرح سے چلتے ہیں تو پروٹیسنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ایک طرح سے لبرل سمجھتے ہیں ایک جب شروع ہو گئے تھے تو وہ پوپ کو کہتے تھے بہت غلط نام سے پکارا کرتے تھے پوپ کو اور تو ان کے اندر ہی بغاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد چرچ آف انگلینڈ بنا باقی بنے تاری میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پروٹیسنٹس بہت طاقتور ہوتے چلے گئے یعنی برطانیہ اور کئی یورپی ملک جو ہیں ان کے اندر سے پھر جب کولمبس اور یہ امریکہ کی طرف جانا شروع ہوئے اور سہارا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تمام جو ہیں یہ اس میں اکثریہ جو تھی وہ کیتھلکس ہی نہیں تھی پروٹیسنٹس کی تھی کیتھلکس ابھی بھی امریکہ میں ہیں لیکن پروٹیسنٹس آتے ہیں اور کیتھلکس جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اچھا اب یہ بات کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پوپ ہیں وہ کیتھلک ہیں اور پوپ کیتھلک ہیں اور پیوٹن آرثوڈاکس کرسچن ہیں اور پوپ جو ہیں وہ کیتھلک کرسچن کے سب سے سب سے بڑی شخصیت ہیں اور جو زلنسکی ہیں وہ بھی ایسٹرن آرثوڈاکس ہیں اس سال انہوں نے کہا تھا رہا کہ ہم ویس کے ساتھ منائیں گے تو بشور شراب آگے کیونکہ ان کا اپنا چر جو ہے وہ ماسکو کی طرف آرثوڈاکس کرسچنٹس کی طرف ہے وہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نیٹو ممالک یا ادھر ادھر تو کہہ رومان کہتے ہیں لکھ سے اب اس کا مذہبی رنگ بڑا ایک عجیب سا پیچیدہ سا ہے جو پوپ ہیں یہ آہ رائٹر سکین نیوز سے میں شروع کرتا ہوں یہ اس کا یہ تھوڑا سا آہ مذہب کا رنگ اس میں بہت اہم ہے اس اس ان تمام جنگوں میں جتنی جنگیں یورپ میں ہوئی ہیں اس میں مذہب کا رنگ بہت اہم رائے ہمیشہ اچھا روائٹرز کی ہے کہ پوپ نے کہا کہ یکرین جو ہے اس میں اتنی کریج ہونی چاہیے اتنی ہمت ہونی چاہیے یکرین میں کہ وہ سفید پرچم بلند کریں اور وہ جو ہیں وہ مزاکرات کی میز پہ آکے بیٹھیں اچھا یہ ہے روائٹرز کی پہلی سلائیڈ کو میں کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پوپ سے اس کے یکرین شوڈ ہیف کریج تو وائٹ فلیگ آف نیگو سیشنز یہ اور بھی میرا خواہ سے ہم اگر دکھانا چاہیں تو اور بھی یہ وائٹ فلیگ سفید پرچم لہراتے ہوئے یکرینیان کو اور یہ جو ہے یہ پلیٹکو میں بھی یہ ہی ہے یکرین شوڈ کنسیڈر نیگوشیٹیڈ انٹو وار سارے سارا دنیا کا میڈیا جو اس سے بھرا ہوئے بہت سارے ہی اخباروں میں اے پی کہہ رہا ہے کہ وائٹ فلیگ کمنٹ اس کرٹیسزم ہوا یکرین کی طرف سے علائیس کی طرف سے کیے ہوا اچھا سمید یعنی ہوا یہ ہے کہ جو پوپ ہیں پوپ نے یہ کہا ہے کہ پوپ ہیں کیتھولک کیتھولک مسئلہ کے سربراہ اب پوپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکست مان کے یعنی وہ بات کر رہے ہیں اورتھولک چرچ اورتھولک چرچ جو ہے اس کے یعنی وہاں پر اس کی بڑی اہمیت ہے یکرین کا جو اورتھولک چرچ ہے کیا اس میں دو چرچ تھے یکرین میں ایک کا رہشہ کے طرف جھکا ہوتا ہے ایک کا ادھر جھکا ہوتا تو وہ پھر جو ٹرکی میں چرچ تھا اس نے انہوں نے آثورٹی دی وہ ہم پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں لیکن ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جو پوپ ہیں پوپ زلنسکی سے کہہ رہے ہیں کہ مذہب جو ہے کرسچینٹی وہ یہ سکھاتی ہے کہ شکست کو تسلیم کرو ہار مانو سفید پرچم اٹھاؤ اور جنگ ختم کر کے جنگ سے توبہ کر کے اور جا کے مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جاؤ اور جا کے مذاکرات کرو آہ رشیہ کے ساتھ یعنی وہ رشیہ بھی اورتھوٹوکس ہیں کریچنز ہیں یہ بھی اورتھوٹوکس کریچنز ہیں اور کہہ کر رہے ہیں پوپ جو کہ کیتھلک ہیں اب اس کے اوپر اگر آہ سب سے زیادہ کسی کی خوشی بنتی ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ بنتی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کی اور موسکو کی اور موسکو تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ موسکو میں تو جو ہے وہ زبردست بات ہو گئی اور یہ پانچویں سلائیڈ کے پوپ بلیفز تاس موسکو سے خبر دے رہا ہے کہ پوپ بلیفز کے کیو جو ہے یعنی یکرین شوڑی سٹارٹ نگوشیش ہے ویڈاؤڈ کنسرٹنگ ایڈ ڈسگریس فل اس میں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے مطلب تم شکست تم ہتیار پھینکو اپنے کیتھولک پوپ روم میں بیٹھ کے یورپ ویسٹن یورپ میں بیٹھ کے جہاں سے ساری فوجی جہاں نیٹو ہے جہاں ساری فوجی امداز جا رہی ہے یکرین کو کہہ رہے ہیں کہ عشق اس ماننے میں کیا ہے تم بیٹھو اور صلاح کرو پیوٹن کے ساتھ اچھا اب بات یہ ساری کہ یہ تو ہو گیا معاملہ بڑا عجیب سا بیان ہے اچھا اس بیان کے اندر ایک اور پیچیدگی آگئی وہ پیچیدگی آگئی ہے بیان میں یہ نہ تک تو بات سمجھ آگئی نا کہ پوپ جو ہیں وہ کیتھلک ہیں اور پیوٹن جو ہیں وہ پروٹیسٹنس ہیں اور جو زلنسکی ہیں وہ بھی ساری وہ آرثوڈاکس ہیں وہ آرثوڈاکس ہیں پیوٹن بھی اور یہ بھی آرثوڈاکس ہیں زلنسکی اور وہ کیتھلک ہیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب آجائے امریکہ کیا کرے گا امریکہ کے پوری تاریخ جارج واشنگٹن سے لے کے پریزنٹ بائیڈن تک جو چھالیس صدر آئے ہیں ان کے ان میں سے صرف دو صدر کیتھلکس رہے ہیں ان کا کوئی کیتھلک صدر ہی نہیں آیا ایک ان کے جان ایف کینیڈی کیتھلک تھے اور دوسرا کیتھلک صدر ان کے پریزنٹ بائیڈن ہے یعنی پریزنٹ بائیڈن جو ہیں ان کے جو روحانی پیشوہ ہیں یا مذہبی پیشوہ ہیں وہ پوپ ہیں ٹرم کے پوپ نہیں ہے ٹرم پروڈیسنز ہے یعنی قصہ یہ عجیب رولہ یہ پڑا ہوئے کہ جو پوپ ہیں بائیڈن جب بھی جاتے ہیں تو بائیڈن ویسے تو سب ملتے ہیں پوپ کی شخصیت ایک جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے امریکہ کی جو تاریخ ہے اس میں دو ہی کیتھولک کیتھولک دو گزریں صرف ان کے صدور ایک ہے بائیڈن اور ایک ہے جان ایف کینڈی ان کے درمیان جتنے بھی اچھا یہ سارے پھر چھوٹے چھوٹے ان کے شاخیں ہیں نا جو یعنی مختلف ہیں تو اب کہہ دے بیپٹسٹ ہیں کوئی میتھوڈیسٹ ہیں کوئی یہ کوئی بہت سارے کسی ہیں کہ اصل بات یہ کہ یہ کیتھولک نہیں ہے کوئی کیتھولک نہیں ہے کیتھولک جو ہیں وہ یعنی اوبامہ جارج بوش اس کے بعد آپ کے کلنٹن اسے فورٹ اس کے بعد جیمی کاٹر ان میں تو کوئی کیتھولک نہیں تھا ٹرمپ کیتھولک کوئی نہیں ہے تو ایک تو کیتھولک کینڈی تھا اور اگر اب اپ ڈیٹ کریں تو دوسرے بائیڈن ہے کیتھولک کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ با یہ تھوڑی سی سلائیڈ پرانی تو یہ جو ہے یہ یعنی ایک ہی کیتھولک یہ کمال کی بات ہے کہ پورے امریکہ کے کرسٹین کرسٹین صدور میں سے ایک کیتھولک گزر آئے دوسرے ہے بائیڈن اور بائیڈن جو ہیں یہ اب سیکنڈ آہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایڑ سلائیڈ دیکھیں جب یہ الیکٹ ہوئے تھے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایم بی سی نیوز کی خبر یہ تھی کہ بائیڈن is امریکہ's most prominent کیتھولک the church's most conservative wish he wasn't اور پھر اس کے بعد بی بی سی نے ان کا تعرف کروایا تھا تو یہ میں آہ نائن سلائیڈ کوٹ کر رہا ہوں امریکہ's second کیتھولک پریزنٹ امریکہ میں کیتھولک پریزنٹ نہیں گزریں دو ہی گزریں اچھا اب یہ جو ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بھی آتا ہے کہ ان کے جو ان کے جو یعنی Christianity کے اور جب بھی جاتے ہیں یہ church ان کا Catholic church میں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں یہ Catholic اس میں بیٹھتے ہیں Catholic church ہے یہ Pope سے ملتے ہیں بہت زیادہ ان کا جو ہے یہ Pope کے طرف جو کہا اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے نا کہ دو ہی صدور امریکہ میں Catholic گزریں ہو اب یعنی یہ ہے Pope اور Pope کہہ رہا ہے کہ یہ شکست مان لی اور ہتھیار ڈالو اور بہتر یہ ہے کہ ایک مجھ سے بیٹھو اور ہو گئی نا شکست کھا گئے شکست زیلنسکی تو بیٹھو جا کے اب یہ وہ خبر ہے جس کے اوپر وہ دنیا بھر کے الائز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک منٹ کیونکہ یوکے نیٹو کے اکثر ممالک ان میں Catholic تو ہیں اور یہ وہ تھے جو الگ ہوئے تھے کہ ریاست کے معاملات میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے اس کو الگ کریں کلیسہ کا رول کم سے کم کریں آپ یہ تو یہ پوری جو موف چلی تھی یہی لوگ پھر جا کے امریکہ میں آواد ہوئے تو وہاں پہ پھر صدور بھی جارج واشنگٹن جو تھے وہ بھی پروٹیکشن پہلے صدر بھی ان کے پروٹیکشن تھے اور سارے ٹرم بھی اب پوپ نے درمیان میں جو پٹاکہ چلا دی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں زلینسکی صاحب یہ مفاہ مت سفید پرچم اٹھائیں اور سفید پرچم اٹھا کے اچھا اسے پہلے پوپ جو ہے وہ ایک وہ کئی دفعہ وہ بڑی شدید تنقید کر چکے ہیں نیٹو پہ اور باقی ملکوں پہ اور ایک دعا تو یہاں پہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ فاکس نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں یہ فاکس نیوز سیون سلائیڈ ایک دعا تو انہوں نے یہاں تک فاکس نیوز کو کہہ سے بات کرتے ہو یہاں تک کہہ دیا کوٹ کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیٹو والے بارکنگ کا لفظ مالکہ میں اردو میں ہی کہنا چاہتا ہے یہ نیٹو کے جو بارکنگ یہ ہوئے تھا دوہزار میں انہوں نے کہا یہ جو بارکنگ ہے نیٹو کی اس نے رشیہ کو مجبور کیا ہے کہ پیوٹین انڈویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہ اتنی بارکنگ ہوتی تو یہ انڈویجن یہ جنگی نہ چھڑتی یعنی نیٹو کے لیے اتنا سخت اور بیٹھے بھی ہوں اٹلی میں ہوا ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ آہ بلومبرگ یہ پھر مائی دوہزار بائیس پوپ ریپیٹس ویو نیٹو پوزیرنگ وز فیکٹرین رشیہ وار موف یعنی نیٹو اگر وہاں نہ پھیلتا تو فرانسیس نے کہا کہ الائنس کا جو پرووک کیا ہے انہوں نے دیسیجن کا تو یہ جو ہے نا ان کو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی پسندیدہ شخصیت ہیں آہ پریزیڈنٹ پیوٹین کی ہیں کیتھولک وہ ہیں اوٹھوڈاکس لیکن پوپ بیٹھ کے وہاں پہ زیلنسکی کو کہہ رہے ہیں تو اچھا اس سے پہلے یہ دوہدار تائیس میں بھی انہوں نے کیا تھا دوہدار تائیس میں انہوں نے یہ میتاز کو ایک اوٹ کر رہا ہوں کہ کریملن نے ویلکم کیا تھا یہ جو ان کی یوت تھی کہ رشیہ کا ہسٹوریکل لیگیسی برقرار رہنی چاہیے فورس لائی رہی انہوں نے کہا تھا رشیہ کی بہت زبردست جو ہے کہ تاریخی حیثیت ہے اور ہمیں آہ وہ ماننی چاہیے اور وغیرہ 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 تو یہ ایک نیا اس کو اس کو سمجھنا ضروری سلیہ ہے کہ اس کا ایک مذہبی ایک جو ہے ایک معاملہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اچھا اور یہ بھی بات انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ کی ہسٹری میں دو ہی کیتھولکس پریزیڈنٹس آئے اور ایک کیتھولک پریزیڈنٹ جو موجودہ ہیں ان کے جو آہ سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زلنسکی بیٹھے اور نیگوشیئٹ کرے اچھا ایک تو یہ مسئلہ دوسرا جو ہے ابھی واپس آتے ہیں ذرا وقت ہوا تو کہ یہ اس طرف کیا ہو رہا ہے اور یہ چونکہ یہ براہ راست پھر وہی بات کہ پاکستان درمیان میں کہاں ہیں خطہ کہاں ہیں یہ ساری چیزیں اب اب آ جائیں کہ وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوئی جاہری ہے جاہری ہے اور دو الفاظ میں تمیز کرنا ضروری ہے ایک تو ہے غزہ کی پٹی ایک اس میں ہے غزہ کا شہر اور ایک ہے جنوب کا علاقہ جو کہ رفع ہے اچھا اب جو جنوب کا علاقہ ہے رفع وہ ہے جو کہ رفع مصر کے ساتھ مل رہا ہے جو کہ تقسیم ہو گیا جہاں بفر ہے اور جہاں پہ سار تو غزہ پورا غزہ کی پٹی غزہ درمیان میں غزہ کا شہر غزہ کا علاقہ اور پھر اس کے بعد رفع اب یہاں پر جو ہے ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ سی اے ای اے کے چیف کہیں مشرق بستامی ہیں یا چلے گئے ہوں گے یہ کل تک تو تھے اور وہ کاہرہ اور کاہرہ اور دوہا اور تلویب اور آگے ان تمام شہروں میں جا کے کوشش کرتے رہے یا کی یا کیا ہوا پتہ نہیں لیکن رمضان میں جنگ بندی جو ہے وہ رمضان سے پہلے جہریت جنگ بندی تو نہیں کہوں گا جہریت ختم نہیں ہو سکی یعنی رمضان جو ہے وہ ایک آتش اور آہن کی بارش آسمانوں سے ہو رہی ہوگی اور کہت ہوگا اور بیماریاں ہوں گی اور عدویات نہیں ہوں گی اور کیا کچھ ہوگا اللہ جانتا ہے بہتر لیکن اس میں جو ہے یہ آہ غزہ کے اندر اور رفع کے علاقے میں اور باقی جگہوں پہ اسرائیلی جاہریت جاری ہے اور یہ تمام دنیا میں ابھی نیدرلینڈ میں وہ ان کے صدر پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل کے دو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں آج ساری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں غزہ کی جنگ بندی ہو کسی طرح یہ جاہریت رکے لیکن وہ نہیں ہو سکی اب ایک دس سال کا بچہ یزان ال کفرنہ کفرنہ یزان ال کفرنہ فلسطینی بچہ اس کے عمر دس سال اس کی جو تصویر ہے یہ آہ آخری دنوں کی جو تصویر ہے جو آہ اس کے والد نے یہ پوری عرب دنیا میں اور اس کو نیو یورک ٹائمز نے آج اس کے اوپر ایک پورا کا پورا انہوں نے ایک مضموع لکھا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ پوری عرب دنیا میں یہ یہ ٹویلتھ تنیو یورک ٹائمز ٹین یور بوئی ہو ہیز بین دا فیس آف سٹارویشن ان غزہ غزہ میں جو کہت ہے اس کی اس کی دس سال کا بچہ اس کی تصویر بن چکا ہے اور یہ تمام اسکیلٹل یزان کفرنہ جو بچہ ہے یہ سوشل میڈیا پر آگے اس کے باپ بیٹھا ہوا ہے ساتھ اور باپ نے اس کی موبائل سے تصویر اتا رہی ہے اور پرانی اتا رہی ہے اور یہ بچہ موجود ہے اور اس کو ڈاکٹرز کھڑے ہیں لوگ کھڑے ہیں اس کو اور یہ اس بچے کی حالت ہوئی ہے اور یہ اس بچے کی تصویر یہ نیو یورک ٹائمز کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ اتنی ایک تکلیف دے سٹوری ہے کہ اس کو اس کا ریفرنس دکھانا ضروری تھا اچھا اس کے باپ اس کی جو فیملی ہے یہ یعنی کھانا پینا ختم ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اب اس کی جو فیملی ہے بچے کی وہ شمالی غزہ سے اس کو جنوب میں لے کر آئے اور وہاں پر یہ اس کے جو والد ہیں اس کی فیملی میں بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں تو انہیں تصویر اتاری اور تصویر اتار کے باپ رو بھی رہے ساتھ اور بہت ساری پیچر اتار کی کسی طرح تصویر باہر ہو گئی اور پوری عرب دنیا میں اس کے بعد بچے کا کچھ دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس کا بھوک سے اور آہ کھانا نہ ہونے کے وجہ سے بچہ بچے کی وفات ہو گئی لیکن یہ جو اسٹوری ہے دوبارہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ ٹویلتھ سلائٹم دکھائیں نیو یورک ٹائمز تینیر اولز بائی ہو اس بکم دا فیس آف اسٹار ویشن ان غازہ یعنی کہت کی کہت اگر سمجھنا ہے اور اگر وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوا تو یہ فیس بن چکے فیس آف سٹار ویشن نیو یورک ٹائمز بات ساری یہ ہے کہ اب اس میں یہ فیلیر تمام دنیا مذہب اس کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ امریکہ کا ہے اسرائیل کا ہے اسلامی ملکوں کا یورپ تمام دنیا کا ہے جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی میں دوبارہ ظہر آ رہا ہوں کہ ہم یہ کوئی پانچ ہزار سال قبل مسیح کی کسی جنگ کو ڈسکس نہیں کر رہے اور نہ ہمیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جی کون سا کیا کیا تھا اور کیسے تھا اور یہ وہ سارا یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ لکھی ہوئی ہیں کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس اور تئیس اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے ٹیکنالوجی میں اور ترقی اور انڈسٹریز اور یہ اور یہ بچہ جو ہے یہ بھوک سے دم توڑا ہے گولیاں بھی نہیں لگیں بھوک سے سٹار ویشن اچھا اب ایشو یہ ہے سارا کہ یہ تو وہاں پر اچھا ابھی بھی معاملات وہاں پہ خراب جو ویلیم برنز ہیں وہ وہاں پہ آئے ہیں خوراک اور امریکہ بھیج رہے وہ کوریڈور کھول رہے سارا تراوی وہاں پہ کل اگر ہوتی ہے پہلا روزہ یہ جب بھی ہوتا ہے تو مجید اقصہ کی طرف مسلمان بڑھیں گے پھر کیا حالہ ڈیویلپ ہوں گے وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں مسلمان ممالک سارے ایک ایک اتنا رخ سے گئے ہیں کیونکہ ایک مکمل توقع یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے ربضان سے پہلے یہ جنگ بندی ہو جائے گی یہاں پہ تیکھیں اور لوگ اپنی اپنی عبادات کریں گے اور حملے بند ہوں گے حملے رکیں گے یہ سب کچھ ہوگا ایک میس پہ سب بیٹھ جائیں گے سارے پھر وہ بات چلے گی آگے دو ریاستے وہ لیکن ایک جنگ ختم ہو جائے گی اب جناب یہ تو جنگ ختم نہیں ہوئی اب اس کے اثرات کیا مرتبہ انہیں جا رہے ہیں خود عرب دنیا میں یورپ میں امریکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک انٹرویو جو ہے وہ ان کا بھی انہوں نے بھی دیا ہے اسے بھی بات کر لیتے ہیں جارڈن ایجپٹ افطار نہیں ہے سہر نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو وہاں پر کیا صورت ہے آپ ذرا وقفہ لیں اور درمیان میں پھر پاکستان کی انٹرنل پولٹکس اور ریجن کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملات یہ جو ہیں یہ چونکہ آپ امریکہ سے بلوکس ہیں بن رہے ہیں ملک ہیں مختلف یہ سارے تو یہ آگے کس طرح معاملات ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سو بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں کے بعد جو ہے سیٹ اپ کے مستقیم ہورے کا انتاظہ ہوگا یہ چند ہفتوں کے بعد کارکردگی وزرہ سامنے ایشیوز ایوان کس طرح چلتا ہے آہ پارلیمنٹ کیسے پارلیمنٹ کے باہر یہ آہ ظاہر ہے کہ سخص فیصلے جب ہوں گے تو اس کی اونرشپ کیا آہ مسلم بینگ نون لے گی یا پیپلز پارٹی بھی شامل ہو چکے ہوگی وزارتوں میں اگر شامل ہوگی تو کونسی وزارتیں لے گی کیونکہ خارجہ تو آہ غالباً ڈار صاحب آ رہے ہیں اور داخلہ جو ہے وہ محسن اکفی صاحب آہ وہاں پہ آ رہے ہیں تو پھر کونسی وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی تو یہ آہ ابھی جو ہے یہ اگلے چند روز میں یہ بات کلیر ہوگی اور سپیس کتنی ہے یعنی کونسی شخصیت کتنا فیصلہ کر سکتی ہے یہ جو ہے یہ چند دنوں میں سامنے آئے گا آجا اس میں جو ہے اس میں آہ یہ بات میں ذرا بتاتا جو لوں کیونکہ اس سے پہلی بھی بات ہوئی تھی کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو میجورٹی ہے نیٹو ممالک میں وہ آہ کیتھلکس جو ہیں اگر ہم اس کو یہ دیکھ سکیں گی یورپ کے اندر یہ چونکہ یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ پوپ نے اگر یہ بات کی ہے اور پوپ جو ہیں وہ اٹلی میں انہوں نے بات کی ہے تو کیتھلکس یہ اگر ہم آہ اس کو دکھا سکیں گی یورپ میں کیتھلکس جو ہیں یہ زیادہ تر سینٹرل اور سدن پارٹ آف دا کانٹیننٹ میں ان کی کنسٹریشن ہے یعنی جو ویسٹ ہے جو ملک ہیں جو کہ اہم ملک ہیں اہم اتحادی ملک ہیں نیٹو کے اگر آپ سپین میں یا فرانس میں یا باقی ملک جرمنی یا باقی ملکوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر گریجولی ہم کو جو ہیں وہ آہ پروٹیسنز زیادہ نظر آتے ہیں زیادہ تر یہ سینٹر میں یا ساؤت میں یہ آہ کیتھلکس موجود ہیں لیکن ایشو یہ سارا کہ یہ دو جنگیں جو ہیں یہ جاری ہیں آہ خرابی کی طرف یہ دو جنگیں جو ہیں یہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں اور خرابی سے مراد یہ ہے کہ جنگیں تو ایک تو جنگ ہے جو یوکرین اور رسیا کی جنگ ہے لیکن دوسری جو ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آہ بہت زیادہ آہ یعنی ہم کہیں گے جاہریت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا کیتھلکس ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو کیتھلکس ہمیں نظر آ رہے ہیں آہ کچھ کیتھلکس ہمیں پولینڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کریچن ریڈیشن اس طرف نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہمیں جو یہ رومانیاں یہ سارے ہمیں اور یہاں کے اورتوڑاک کریچنز کے اندر جا کے کیتھلک جو ہیں انہوں نے ان کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ ختم کراؤ اور ساتھی بائیڈن جو ہیں وہ دوسرے کیتھلک ہیں جو امریکہ کے صدر بنے ہیں اچھا یہ جو معاملہ خراب ہوا ہوا اس وقت مشرق بستہ کا یہ اب یہ کس کی ناکامی اور اس کا ذمہ داری اس کی کون لے گا اور میں نے آپ سے کہا نا کہ اب یہ ایک پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہے مختلف ملکوں پر کئی ایسے ملک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیے تھے ان کے صفیر اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے دوبارہ یہ جب مختلف ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہو بھی گئے تھے ایبرام ایکورڈز میں تو اس کے باوجود نتن یاہو نہیں آئے ان ملکوں کے سر برانوان نہیں گئے ایک سفارتی یا تجارتی معاملات شروع ہوئے تھے لیکن ان معاملاتیں آگے اس صورت میں بڑھنا تھا جب پہلی کنڈیشن یہ تھی اب یہ جو جہریت شروع ہوئی ہے تو جو اسٹریٹ ہے جو سڑکیں ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ایک شدید کیونکہ یہ بات بھی سمجھانا بڑا مشکل ہے لوگوں کو کہ نہیں بھئی واقعی یہ دو ریاستی سولیشن ڈسکس ہو رہا تھا اور دو ریاستی سولیشن کے حل کے نتیجے میں وہ فلسطین کے وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ نے اور پھر موسکو میں سب جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ پی ایلو کا نام اور سارا وہ بات آگے پڑھنی شروع ہوئی تو آئیسولیشن میں کوئی واقعہ ہو نہیں رہا اور پریشر ہے اب عرب ممالک پہ یعنی اب دیکھیں نا کہ ایجپ نے تو کھل کے یہاں تک بات کی تھی کہ اگر عرفہ کے اوپر آپ آئے تو یہ وہ جو پرانا معایدہ ہوا تھا اس کو بھی خاتم سمجھیں یہی پوزیشن جارڈن کی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جارڈن ایجپٹ کیونکہ سلسطینی اور پھر ادھر لیبنان میں تو جنگ ادھر سے بھی بڑھ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو سیریہ یا عراق یا باقی ملکوں نے بھی کوشش کی کہ اس کو ایکسکلیٹ نہ کریں کیونکہ سب کو یہ سب نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا اور یہ حقیقتاً ہو رہا تھا کہ وہ ایک ڈرافٹ تیار ہو گیا پیریس میں اور ڈرافٹ جو ہے وہ بائیڈن صاحب نے کہا کہ منڈک ہو جائے گا اس سے پہلے ہو جائے گا آگے ہو جائے گا پیچھے گا لیکن اب رمضان تھا اور ہر صورت یہ تھا کہ رمضان سے پہلے جنگ منڈی کروائے جائے اب چوبیس گھنٹے ہیں مجھے نہیں پتا ہو جاتا ہے لیکن اس میں اب تیاری ہر طرف ایک ہے کہ بیٹریل ہوا ہے یعنی مختلف ممالک کے عوام سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ دی ہے جو مختلف ملکوں کے حکمران ہیں ان کی پوزیشن یہ کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ اس کو آگے لیکن بڑھ رہے تھے یعنی آپ دیکھیں نا ڈیویٹ کے امران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پہلے مان لیں گے مزاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے جنگ بندی ہوگی جیسے ہی ہوگی جنگ بندی تو ساتھی ہم تسلیم کر لیں گے فلسطین کی ریاست کو تو یہاں تک بیات آگے چلی گئی تھی اب یہ ہے کہ اب یہاں سے ایک بیٹریل ہے کہ کس نے اس کا ذمہ دار کون ہے انتہائی سے انسیریٹی کے ساتھ اوائیزی کا ڈیلیگیشن نکلا انہوں نے پورا دیکھیں ریشیا چائنہ سعودی ریبیا اس میں آگیا گیا تھا ایران سعودی ریبیا سارے کھٹے ترکی جو ہے اس نے بالکل انہوں نے کہا کہ ہم اسیسنیٹ کریں گے ترکی نے پوزیشن لی پاکستان ظاہر ہے اس دنیا کے بڑے جو تقریباً ساری ہی دنیا کا حصہ ہے جو کہ اس کے جنگ کے خلاف ہیں دو ریاستی اس کی بات کریں اب یہاں جو جا کے گربڑ ہوئی ہے تو اس گربڑ میں اپریزنٹ بائیڈن بھی کہ جی میں نے نتنیاؤ کو کہا میں نتنیاؤ سے نالاز ہوں میں نتنیاؤ سے بات نہیں کر رہا اچھا ایسا ہے کہ وہ ایک وہاں پہ ایڈ بھیج رہے ہیں امداد بھیج رہے ہیں خود امریکہ کے اندر اس بات کی بہت شدید مضاہمت ہو رہی ہے کیونکہ یونائٹی نیشنز یونیسیف میں بہت بڑی تعداد میں امریکنز اور یورپ کے بہت لوگ یعنی اگر اس بات کو کوئی اسلامی ملک کے لوگ کرتے مسلم مالک کے یا اس کو ایون گلوبل ساؤت کے بھی مالک بہت سے مالک ہیں ایفریکا ہے اور بہت سے ملک ہیں میں کیا اس کے بات کروں لیکن وہ کرتے شاید یہ چونکہ بات یورپ کے اندر اور امریکہ کے ڈاکٹرز اور وہاں کے جو انجیو ان کی طرح سے بات ہوئی کہ یہ تو آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت اور یہ ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اور ہر ہر روز ہر ہر روز اور آخر میں جا کے یہ بچے کی تصدیل نیو ٹائم چھاپ دیتا ہے کہ کہتے ہیں وہاں پہ تو اور یہ اس بچے کا بھی کی بھی ڈیتھ ہوگئے اور پتہ نہیں ہے ایسے کتنے بچے ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو چنچن دنوں کے بچے ہیں جن کو دودھ اور پانی نہیں ملو ان کی ڈیتھ ہوگی اب یہ ہے کہ اس کا اس کی آنے والی دنوں کے ہمیں ایک شدت محسوس ہوگی ہوتی جو کر سکتے تھے کیا انہوں نے بھی جو کر سکتے تھے کیا وہ تو ایک سائٹ کے اوپر مختلف جنگیں پھیل گئی نا اس کی چھوٹے چھوٹے کتنے بچے جنگیں دے دیتی ہیں اپنا تو وہ ادھر سے ریٹسی تک آگیا اب ریٹسی پہ آپ کیا کریں گے آگے وہ ادھر سے انہوں نے وہ روز شپنگ جو کارگو ہیں لوگ بے گناہ لوگی ہیں نا جو جہازوں پہ کارگو شپ ہے اس کو پر اٹیک ہوا جواب میں انہوں نے مار آئی ایشو یہ ہے کہ یہ اب یہاں تک جا کے یہ رمضان سے پہلے ہونا تھا اب رمضان سے پہلے اب نہیں ہوا تو کہ دو رمضان تین رمضان کوشش تو جاری ہے ہر طرف سے جاری ہے ملک بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں ایون قطر کے ساتھ جو جاتی ہوئی جو سعودی عربیہ کے ساتھ جاتے ہیں اس سے کئی ملکوں کو تو انہوں نے تو وہ تو بہت آگے بڑھا کہتے ہیں بس ہوا ایسا ہوا سائن ابھی رات کو ہو جائے گا کل ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ابھی ہوتے ہوتے جو یہاں تک کبھی گانس کو بلا رہے ہیں امریکہ کبھی یہ ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے اب اس کو سمیٹا کہتا ہے اگر یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا ہزاروں لوگ اس میں ہزاروں انسان نہیں جانی کیوں گئی بچے عورتیں سارے لوگ اور قطر جہاں پر قطر آگے آیا تو وہاں نتنیہو قطر کے پیچھے لگ گئے کہ قطر ہماس کو کرتا ہے قطر یہ ہے قطر وہ ہے پھر ٹرکی آیا تو ٹرکی کے پیچھے پھر وہ ایجپت درمیان میں آیا تو ایجپت کے پیچھے کہ ہم تو یہ بارڈر توڑ توڑ رہی ہیں کسی کو انہوں نے یعنی سب ملکوں نے رسٹرینڈ کیا ایون یورپ کے ملکوں نے بھی رسٹرینڈ کیا کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پر سیچویشن خراب ہو جائے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ فلیش پوائنٹ ہے کیونکہ ان کے جو رائٹ ونگرز ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ تک ہم پہنچنے نہیں دیں گے اور نماز بھی نہیں ہونے دیں گے ترابی بھی نہیں ہونے دیں گے اور یہاں پہ اسماعیل ہنیہ اب کیا اعلان کرتے ہیں یا حسن اصول اللہ کیا اعلان کرتے ہیں یا آنے والے دنوں کے اندر وہاں پہ رمضان میں کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضروری جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حافظ طوفان سب وہاں پہ جنم لے رہا ہے کیونکہ یہ جنگ بندی جو ہے اس کی گارنٹیز دین تھی سب نے میٹیئٹرز ابھی بھی لگے ہوں ہیں ابھی بھی مکمل کوشش ہے مصر کی قطر کی عرب ممالک کی یورپ کی ایون امریکہ کا بھی ایک بہت لیکن اس کو سمجھانا لوگوں سے مشکل ہے کہ ایک منہ ٹھائٹ جو امریکہ کی کوئی اتنی اچھی ہسٹری بھی تو نہیں رہی نا ماضی کے اندر کے وہ ایک بات کر کے تو اپنی جگہ کھڑے رہے تو یہ ہے کہ اب اس میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اچھا پوپ نے ادھر سے نیا جو مذہبی اس کو رنگ دے دی ہے اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا اچھا پیوٹن کی طرف سے اور موسکو کی طرف سے آمائیت بڑا زبدست بات کی پوپ نے پوپ نے تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ وسیع دل کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کرو اور میس پہ جا کے بیٹھو اب پوپ کو جواب کوئی نہیں دے سکتا کہ پوپ کے بیان کے اوپر اگر آپ وہاں پر کوئی مضامت کریں پوپ کے بیان کی تو پھر وہی پران ایک نکل کے آتا ہے ایک تو جو آم کیتھلکس اور آرثوڈاکس کے درمیان تھا لیکن پھر کیتھلکس اور پروٹیکسز کے درمیان بھی تو ہوا نا یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو اٹلی میں کچھ کوئی اور مسئلک ہے تو برطانیہ میں اور فرانس میں کچھ اور ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ایون امریکہ کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ پروٹیسٹنس ہیں تو پروٹیسٹنس ہیں وہ پتہ نہیں ٹرمپ کچھ بول دیں اس کو اپنا پوپ کے بارے میں کوئی بات کر دیں لیکن کریں گے اس لیے نہیں کیونکہ پوپ نے جو بات کیا پیوٹین کے حق میں دیئے اور زلنسکی کے خلاف دیئے تو شاید ٹرمپ خاموش رہیں لیکن یہ ہے کہ ایدروائز ٹرمپ میں مکمل صلاحیت ہے کہ وہ پوپ کو پہ کرٹیسٹنس کر سکتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں میں آسے کہا نا کہ یہ کچھ یہ معاملات علج گئے ہیں چائنہ کے مندوب یہاں سے چلے گئے ہیں اپنا دورہ پورا کر کے شیٹل ڈپلومیسی ان کی کسی خاص میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی افیشل اسٹیٹمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا لیکن کوئی بڑی پیشرفت اس میں ہمیں نظر نہیں آئی یہ کہ یہ ریشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے ممکن ہے کہ زیلنسکی آنے والے دنوں کے اندر نیگوشیرنگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں چائنہ نے کوئی خاموش ڈپلومیسی ایسی کی ہو جو پبلک نہیں ہوئی مختلف ان کا میڈیا یا جو کیا سا رہی ہیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو بٹھا دیا جائے گا چائنہ بیچ میں انٹروین کرے گا تو ظاہرہ امریکہ بھی چائنہ کے ثروچ آ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جان چھوٹے سے یہ جو ریشیا اور یوکرین کی جنگ ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو اس وقت فلیش پوائنٹ ہے جو پھر اس جملے کو دور آ رہا ہوں کہ جو دنیا کی نئی دنیا کی جیو پولٹک جنم لے رہی ہے وہ غزہ کے اندر اگر یہ قتل عام اور جاہریت بڑھتی ہے جو کہ بڑھنے جا رہی ہے رمضان میں رفا اگر کراوس آتا وہ کہہ رہے ہیں رفا ریڈ لائن ہے یہ پریزنٹ بائیڈن نے کہا پریزنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ان کو اتنا سنجیدہ نہیں لیے جارجو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پریزنٹ بائیڈن تو اپنی صدارتی مہم چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں بھائی میں نہ صدارتی مہم میں انٹرسٹیڈ ہوں مجھے صدر بنا دو میں نہیں ہوں تو پھر یہ ہے ٹھیک ہے یہ آئے گا تم سب کو کھا جائے گا آدم بو یہ ٹرم یہ جو ہے یہ سب کو کھا جائے گا ورنہ پھر مجھے جتاؤ آپشن ہی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس دنیا دنیا والا چینیوں ترکیوں عربوں پاکستانیوں بھارتیوں روسیوں یورپیوں افریقیوں مجھے جتاؤ ورنہ یہ ہے دوسر آپشن یہ ہے امریکیوں مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ٹرمپ میں اور بائیڈر میں دنیا پھسی ہوئی ہے کہ کس کو کیا کریں گے کیسے کریں گے کیا بات کی جائے کس سے اور ابھی تو ٹرمپ اتریں گے میزان میں ابھی تو باقاعدہ وہاں پہ شروع ہوگی آنے والے دنوں کے اندر تو خرامہ خرامہ ٹرم جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور دیکھیں اس کے کیا اثرات پوری دنیا پاکستان سمیت پاکستان کی سیاست پہ اور معیشت پہ اور باقی حالات پہ اللہ تعالی خرید سے رمضان لیتے رہے بہت شکریہ ڈاکٹر سب رازم اس کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختیتام کو پہنچا مجھے سمیرسلنگ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانچی ڈاکٹر سب اپنے دوستوں شداروں گردنوہ کے لوں گا سب خیال کیگا اللہ حافظ موسیقی